خدا کے فضل سے شاہِ امم چلاتے ہیں نہ تم چلاتے ہو یہ دنیا نہ ہم چلاتے ہیں خدا کے فضل سے شاہِ امم چلاتے ہیں نصیب پہلے مدینے میں لائی جاتا ہے پھر اس پہ شاہِ مدینہ قلم چلاتے ہیں نہ تم چلاتے ہو یہ دنیا نہ ہم چلاتے ہیں خدا کے فضل سے شاہِ امم چلاتے ہیں نصیب پہلے مدینے میں لائی جاتا ہے پھر اس پہ شاہِ مدینہ قلم چلاتے ہیں وہ مزارِ خواجہ سے آواز آ رہی ہے یہی یہ کیا چلائیں گے یہ ملک ہم چلاتے ہیں مزارِ خواجہ سے آواز جس کا عقیدہ ہے کہ غریب نواز ملک چلاتے ہیں بولے سبحان اللہ جن لوگوں کو غریب نواز سے نفرت ہے مجھے اس کے پورے خاندان سے نفرت ہے ہے کہ نہیں میں غریب نواز کے دسمنوں کو ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے رہا تندوری صاحب نے آسے تقریباً پچیس سال پہلے ایک گوشائر میں شیر پڑھا تھا کہو تو آپ کو سناو دو کتنے لوگ سننا چاہیں گے سب ہی لوگ ہاں تو اٹھا کر بتائیں ماشاءاللہ لیکن ابھی آپ کو سبحان اللہ نہیں کہنا ہے میں بتاؤں گا سبحان اللہ کہاں کہنا ہے شاہر نے کیا کہا تھا نہ تم چلاتے ہوئے دنیا نہ ہم چلاتے ہیں خدا کے فضل سے شاہِ امم آپ کی صرف ایک ہی کام ہے پوری رات آپ کو ایک ہی کام کرنا مجھے شیر بدل بدل کے پڑھنا ہے آپ کو ایک ہی کام کرنا وہ کیا کام کرنا ہے ہاں سمجھ دار ہے ماشاءاللہ نہ تم چلاتے ہو یہ دنیا نہ ہم چلاتے ہیں خدا کے فضل سے شاہِ امم چلاتے ہیں مزارِ خواجہ سے آواز آ رہی ہے یہی یہ کیا چلائیں گے یہ ملک ہم چلاتے ہیں تو رہا تندوری صاحب نے آسے تقریباً پتیس سال پہلے کہا تھا اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے یہ سب دھواں ہیں کوئی آسمان تھوڑی ہے اگر خلاف ہے ہونے دو اب اس کے بعد جو شیر آنے والا ہے قسم خدا کے اگر آپ کی سینے میں دل ہے تو آپ مچل کر غریب نواز کے نام پر سبحان اللہ ضرور کہیں گے یہ غریب نواز کے نام پر محبت سجی ہوئی ہے اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے یہ سب دھواں ہیں آسمان تھوڑی ہے سبی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان اگر خلافے ہونے تو جان تھوڑی ہے یہ سب دھواں ہیں کوئی آسمان تھوڑی ہے سبی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے تھوڑی ہے تھوڑی ہے تھوڑی ہی کی زمین یہ ان دور سے چل کر جب دلی پہنچتی ہے تو دلی کا شاعر کہتا ہے کہ ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے جہاں پہ ہم ہیں وہاں آسمان تھوڑی ہے ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے جہاں پہ ہم ہیں وہاں آسمان تھوڑی ہے تو راہل قدوسی کہتے ہیں مراد آباتی رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے اب بولیں آپ سبحان اللہ رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے میاں ناتے نبی کہنا کوئی آسمان رسول پاک کے جیسی کسی کی شان تھوڑی ہے میان ناتے نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے نبی کے نام لباہیں نبی پہ جان دے دیں گے نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے تو عرفان مالے گاؤں نے کہا تھا کہ زمانے میں جسے قاغذ کلم دونوں میسر ہو وہ کاغذ اور کلم سے کام لے لے ایسا تھوڑی ہے زمانے میں جسے کاغذ کلم دونوں میسر ہو وہ کاغذ اور کلم سے کام لے لے ایسا تھوڑی ہے خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی ہے زندہ آباد ماشاءاللہ بہت اچھے ایک شیر یاد آگیا کہ جلسوں میں جایا کرو بڑی آنبان سے ملسوں میں آتے ہو بڑی آنبان سے شاعروں کو دیتے ہو بڑے دل تھام کر کچھ علانصر کو بھی دے دو خدا کے نام پر ماشاءاللہ سبحاناللہ سبحاناللہ بہت اچھا زمانے میں جسے کاغذ کلم دونوں میسر ہو وہ کاغذ اور کلم سے کام لے لے ایسا تھوڑی ہے خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی ہے آئیے حضرات بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ میں حضرت علامہ مولانا خطیب ہندوستان ناصر کے عالی حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی افتخار الحسن صاحب سے بڑے ہی عدب سے گزارش کروں گا ان کی بارگاہ میں عریضہ پیس کر رہا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے نورانی و عرفانی خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی فضاؤں میں کر لیں دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں نعرہ کا جواب دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ علی حضرت علماء اہلِ سنت بستی بستی قریہ قریہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جانو دل روحو سبا کہکے پکاروں اے رہبرِ ملت تجھے کیا کہکے پکاروں چار اگر اربابِ محبت کہوں تجھے یا دردِ تمنا کی دوا کہکے پکاروں ملانا شہد